اسلام علیکم آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں نمکین مسالہ کاجو کی ریسپی اس کو گھر میں بنانا بہت ہی آسان ہے بس سمپل اسٹیپس اگر آپ فالو کریں گے تو یہ بلکل آپ کے باہر جیسے ہی بنیں گے دیکھیں پھر اس کو بنانا دیکھ لیتے ہیں اس کے لئے کن کن چیزوں کے ضرورت ہے تو دیکھیں یہاں پر ہم نے سب سے پہلے ایک خالی باول لیا ہے اور اب اس میں ہم لیتے ہیں ایک کپ آل پرپر سپلار ہم نے لیا ہے ایجوائن تو اس کو ہاتھوں میں لے کے اس طرح سے کرش کر کے ڈالیں گے تو اس کا اروما بہت اچھا آتا ہے آپ ویسے بھی ڈال سکتے ہیں بس کرش کرنے سے اس میں خوشبو زیادہ اچھی آتی ہے تو اب ہم اس میں ڈالیں گے تو آپ اس کے جگہ گھی بھی ڈال سکتے ہیں کوئی بھی ڈال سکتے ہیں تو اس طرح سے اس کو ہم ملا لیں گے اور اگر ہمیں ڈال گیا گھی کچھ کم لگے گا تو ہم ایک ٹیبل سپون اور ڈال سکتے ہیں یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے جب آپ دیکھیں آگے ہم اس کو کرمبل پوزیشن آپ کی دکھائیں گے یہ دیکھیں اس طرح کا ہونا چاہیے تو ہم کو اس میں ایک چمچ گھی اور لگا ہے تو ہم نے اور ڈالا اس میں اس طرح کی پوزیشن میں ہونا چاہیے جب اس کو ہم باندھ رہے ہیں تو یہ ایک لڈڈو کی شکر میں بن رہا ہے تو ہمیں اس طرح کا چاہیے اور یہ بھی ہمیں اس طرح کا بننا آنا ہے کہ جب اس کو ہم باندھیں تو یہ ہمارے ہاتھوں سے توڑنے پر ٹوٹے یہ دیکھیں اس طرح سے باندھ کے جب ہم توڑیں گے تب یہ ٹوٹ رہا ہے اپنے اپنی ٹوٹ رہا ہے تو بس یہ اس کا سب سے زیادہ خیال رکھنا ہے اس میں ہم جو موین ڈالتے ہیں اس کا زیادہ دھیان رکھنا ہے تو بس ہم تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جائیں گے اور ایک ڈو بنا لیں گے اس کا تو زیادہ نہ سخت ہمیں چاہیے اور نہ ہی سوفٹ چاہیے بس ایک روٹی سے تھوڑا سخت تو بس ایک دو چیزوں کی آپ کو دھیان رکھنا ہے پھر آپ کے جو مسالہ کاجو بنیں گے بلکل بہار جیسے ہی بنیں گے اس کا ٹیس بہت ہی اچھا آتا ہے تو بس تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جائیں گے اور ہم گھونتے جائیں گے ایک ساتھ پانی مد ڈالیے گا اس میں تھوڑا تھوڑا ڈالیے گا اور اس کا ایک ڈو بنا لیجئے گا تو یہ دیکھئے اس طرح سا ڈو ہمیں چاہیے نہ یہ زیادہ سخت ہے نہ سوفٹ ہے اس کو اب ہم دس منٹ کے لئے ڈھاک کے کنارے کر دیں گے تاکہ اس پر پپڈی نہ پڑے تو دیکھیں جب تک ہمارا ڈو ریس کر رہا ہے تب تک ہم اپنا اس کا مسالہ بنا لیتے ہیں تو اس کے لئے ہم نے لیا ہاف ٹی سپون امچور پاوڈر اور ہاف ٹی سپون ہم نے لیا یہاں پر لال مرچ پاوڈر تو مسالے اب اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ بھی ڈال سکتے ہیں ضروری نہیں یہ ہی مسالے ڈالنا ہے یہاں پہ ہم نے لیا ون فور ٹی سپون کالی مرچ کا پاوڈر اور ون فور ٹی سپون ہی ہم نے لیا ہے یہاں پر کشمیری لال مرچ تو کشمیری لال مرچ صرف کلر کے لئے ہے اس میں کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا ہے تیز ہی نہیں ہوتی ہے آپ چاہیں تو یہاں اپنے من پسند دوسرے مسالے بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم نے لیا ہے ہاف ٹی سپون کالا نمک تو ان ساری چیزوں کو اب ہم ملا لیتے ہیں اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ سارا ٹیسٹ آپس میں کمبائنڈ ہو جائے تو بس یہ مسالہ ہمارا تیار ہے اب ہم اس کو سائٹ پہ کر دیتے ہیں اور اپنے ڈو کو دیکھ لیتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر ہمارا ڈو بلکل تیار ہو گیا ہے اس کو ہم تھوڑا سا اور نیٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ہونا چاہیے ہمیں بہت چکنا نہیں کرنا ہے اس کو بس ایک جگہ ایک ساتھ لانا ہے یہ دیکھیں بس یہ تھوڑا سا سخت بھی ہو گیا تو بس اس کو ہم سر فیس پہ نکال لیتے ہیں اس طرح سے دباتے ہوئے ایک شیپ دے دیتے ہیں اس کو گولائی میں اس طرح سے اب اس کو ہم ایک بیلن سے بیل لیں گے اور اس کی تھکنے سے ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس کو نہ زیادہ موٹا رکھنا ہے اور نہ ہی زیادہ پتلا کیونکہ زیادہ پتلا ہوگا تو یہ بہت زیادہ بلکل پاپڑی کی طرح بن جائیں گے تو ہمیں تھوڑے موٹے رکھنے ہیں تاکہ یہ خستہ رہیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس کو بیل لیں گے چاروں طرف سے گھوماتے ہوئے اس کو بلکل برابری بیلیے گا کہیں پر موٹا پتلا نہ رکھی گا تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے بیل کے تیار کر لیا ہے تو دیکھیں اس کی تکنس اتنی ہونی چاہیے بس یہ بلکل پارفیکٹ تکنس ہے یہ بھی تلنے پر تھوڑے پھولیں گے بھی تو بس اس طرح سے ہم کو ایک ڈھککن لینا ہے کوئی بھی چیز آپ کے پاس کوکی کٹر ہو ڈھککن ہو کچھ بھی ہو ڈھککن تو سب کے پاس ہی ہوتا زیادہ تر یہ اس طرح سے آپ لے کے اور یہ اس طرح سے ہاف مون کی شکل میں سے ہمیں کاٹنا ہے یہ اس طرح سے تو یہ بہت آسانی سے کٹ جاتے ہیں اس طرح سے ہم کٹتے جائیں گے یہ کٹ کے اور دکھاتے ہیں آپ کو تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم ابنے سارے کٹ کے تیار کر لیں گے تو دیکھیں اس طرح سے ہم نے سارے ہم کٹ哦 اپنے بنا کے تیار کر لئے ہیں چل beginner gaz کی طرف لے کے چلتے ہیں اور جب اللہ سے اس کربائی کرنا شروع کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم نے اپنا آئیل Brown milk پر رکھ دیا ہے اور یہ اب گرم ہو چکا ہے اسے ہمیں زیادہ گرم نہیں کرنا ہے بس میڈیم ہیٹ پہ ہمیں رکھنا ہے اس کو اور جیسے ہی ہم اس کو ڈالنا شروع کریں گے ہمیں اپنی گیس بلکل لو کر دیں گے کیونکہ اسے ہمیں لو فلیم پہ ہی تلنا ہے سات سے آٹ منٹ کیونکہ اگر آپ تیز کریں گے تو یہ اوپر سے تو کرسپی ہو جائیں گے بہت اندر سے ہی کچھے رہیں گے اور اسے ہمیں اندر تک کرسپی کرنا ہے خستہ کرنا ہے تو اسے بلکل لو فلیم پہ ہی ہمیں تلنا ہے بس تلنے کا کامی اس میں مین ہوئے ہے کہ اس میں اگر آپ صحیح تھوڑا پیشنس کے ساتھ ہی تلیں گے تو یہ بہت کرکرے اور کرسپی بنیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہمیں سات سے آٹ منٹ ہو گئے ہیں تلتے ہوئے اور کلر دیکھیں کتنا خوبصورت آیا ہے تو بس ہمیں صحیح کلر چاہیے اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں اور اسی میں ہم اپنا دوسرا بیچ بھی فرائی کر لیں گے تو یہ دیکھیں ہمارا دوسرا بیچ بھی ہم نے ڈال دیا ہے اور اس کو بھی ہم اسی طرح سے جس طرح سے ہم نے پہلا بیچ تلاتا دھیری آنچ پہ بلکل سات سے آٹ منٹ تل لیں گے تو یہ دیکھیں یہ بھی ہمارا بن کے تیار ہو گیا اس کو بھی ہم نکال لیتے ہیں کلر نہیں رکھئے گا آپ یہ کلر بہت ہی پیار آیا ہے تو یہ دیکھیں اب ہم اس میں گرم گرم میں ہی مسالہ ڈالیں گے کیونکہ اگر ہمارے کاجو تھنڈے ہو جائیں گے تو پھر مسالہ صحیح سے اس پہ کوٹ نہیں ہوگا تو اس طرح سے ہمیں گرم پہ ہی مسالہ ڈالنا ہے اور اس کو اس طرح سے ہم مکس کر دیں گے مسالہ آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں بھر یہ اتنا مسالہ ہے اتنے کاجو کے لیے بلکل پرفیکٹ ہے نہ زیادہ تیز ہے نہ زیادہ لائٹ ہے تو اس کو بس ہم ٹھیک سے مکس کر دیں گے بہت ہی کرسپی بنے ہیں یہ دیکھیں ہم آپ کو ایک توڑ کے بھی دکھاتے ہیں یہ کتنی کرنچی ہیں تو چلیے اب اس کو سرف کر لیتے ہیں تو یہ لیجے بن کے تیار ہیں ہمارے نمکین مسالہ کاجو میری یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی پلیس مجھے کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ لیے ریسپی ملاقات ہوگی اللہ حافظ